پرور نگارِ عالم اے ذکرِ پاک کو اپنی بارگاہ میں شرفِ قبولیت عطا فرمائے میرے صرف دوست نہیں بلکہ محسن بھائی کے ذریعے تمام مجلس ہے میں ایک ایک مومن کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں دعا کرتا ہوں تمام سرکاری وغیر سرکاری انتظامیہ کے لیے جنہوں نے اس ازاداری کے نقاد میں ایک نمشے کے لیے بھی کوئی خدمت سر انجام بھی ہے آلِ محمد کا خالق انہیں اس کا بہترین آجل عطا فرمائے بیدار زمیر شیعہ سنی مسلمان مجلسِ اعضامِ تشریف فرمائے اللہ کی طیب تاہر اور مقدس کتاب کا نام ہے قرآن اس کی عزت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی عزت کیا ہے جتنے اعضاد جہاں جہاں تشریف فرمائے جو فکرہ دروست ہو جو دل پہ جا کے لگے میری تائید کرتے آئیے گا کیونکہ گف سگو طبیل نہیں ہوگی ملکل اسی طرح میں پری بیش کرنا چاہتا ہوں جس طرح سے ایک بڑھیا نے اپنا نام جنابِ یوسف کے خریداروں میں لکھوایا تھا سکی حسین کو میں سلامت رکھ رہا ہوں امام حسین کی قسم کیا زندہ قوم ہے سارے دن کا جلسہ سنا ہے تو جہاں آئل محمد آب و سلام آپ کی بیداری کو دیکھ کر میرا دل جاتا ہے میں چار مصرے پڑھوں شاہر کہتا ہے ہم علی والوں سجاگ میں دوسرا کوئی نہیں ہم علی والوں سجاگ میں دوسرا کوئی نہیں ہم علی والوں سجاگ میں دوسرا کوئی نہیں دوسرا مصرہ جسے ساتھ لگے گا وہ میرے ساتھ بولے گا ہم علی والوں سجاگ میں دوسرا کوئی نہیں سارا دن مجلس سنی ہے اور تھکا کوئی نہیں دوسرا کوئی نہیں سالہ دن مجلس سنی ہے اور تھکا کوئی نہیں قرآن وہ طیب اور طاہر کتاب ہے کہ جس کا دیکھنا عبادت جس کا پڑھنا عبادت جس پر عمل کرنا عبادت جس مہینے میں ادھرو اس مہینے جیسا مہینہ کوئی نہیں جس رات میں ادھرو اس رات جیسی رات کوئی نہیں جو فرشتہ لے کر آیا مولاد دوری دلگی کرے اس فرشتے جیسا فرشتہ کوئی نہیں تو جس مصطفیٰ پہ ادھرو وہ تیرے جیسا کیسے ہو جس رات میں آیا اس رات جیسی رات نہیں جس مہینے میں آیا اس مہینے جیسا مہینہ نہیں جو فرشتہ لے کر آیا اس فرشتے جیسا فرشتہ نہیں اب میں پوچھتا ہوں اللہ کے پاک قرآن سے کہ تیرے پاک قرآن کی طاقت کتنی فرما لاؤ انجل نحاض القرآن علا جبل اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کریں تو پہاڑ خشیت الہی تھے ریزہ ریزہ ہو جائے تشریح کا وقت کوئی نہیں بندے بڑے سمجھ جارو پہاڑ زیادہ مضبوط ہوتا ہے کہ مٹی پہاڑ زیادہ ہے تو جیسا قرآن کو پہاڑ برداشت نہ کر سکیں مصطفیٰ مٹی کا ہوتا تو قرآن اس پہ ادھرتا کیسے سلامت رو امام زبانہ تمہیں سلامت رو پہاڑوں کی تو جرد نہیں کہ قرآن کو برداشت کریں ادھرا کہاں مصطفیٰ قرآن دوا ہے قرآن شفا ہے قرآن رحمت ہے نزلنا علیکل کتابت بیانا لکل شیہدن ورحمتن وخشرا یہ قرآن دوا ہے لیکن یہ مریض کو ٹھیک نہیں رہتی قرآن وہ دوا ہے جو مریض کو فائدہ نہیں دیتی ٹھیک کو ٹھیک رہتی یہ بھی میں نے نہ بھول کے پڑھا ہے نہ اپری طرف سے ما ہوا شفاون ورحمتن للمومنین قرآن سے شفا ملتی ہے مومنین کو وَلَا جَدِيدُمْ ظَالِمِنَا اِلَّا خَسَارَةً ظالم کو قرآن سے گھاتے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا اب آئیے سامینہ کے رامیہ قادر بڑے عدب اور احترام سے عرض کرنا چاہتے ہیں قرآن اترا مصطفیٰ پر اب میرا سوال ہے کہ حضور کی قصے کا پہ اترا دماغ پر اترا آنکھوں پر اترا کانوں پر اترا آب آئیے مجمع سے بلکل آپ نے ٹھیک میرے بچوں نے جو فکرہ کہا ہے کہ دل پر اترا یہ قرآن کی آیت ہے نَدَلَا بِ رُوحُ الْأَمِينَ عَلَا قَلْبِ ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل پر اتر ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل پر اترا خدا کی قسم میرا پاس چلے میں کائنات کی تھکن بھول کے یہی فکرہ پڑھتا رہوں اور جو لطف مجھے آ رہا ہے وہ آپ تک بھی پہنچاؤں ہم نے اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اترا قرآن اترا مصطفیٰ کے دل پر اور مجھے اس ممبر حسین کی قسم مصطفیٰ فرماتے تھے الفاتِمہ تو کل بھی میرا دل زہرہ جو میرا دل ہے اس حسنی کا نام زہرہ ہے اب پتہ چلا کہ یہ اترا زہرہ کے بابا بن اور دل مصطفیٰ بن اب یہ زہرہ کون ہے کائنات میں ہر مصطور کے تین فضائل ہیں تین عیب ہیں کائنات کی کوئی بھی مصطور کوئی بھی اس میں تین فضیلتیں ہیں تین عیب ہیں پہلے فضیلتیں سنویں بیٹی بیوی ماں یہ تینوں رشتے فضیلت ہیں کیونکہ بیٹی ہے تو رحمت ہے بیوی ہے تو ایمان کی محافظ ہے ماں ہے تو قدموں کے نیچے جنت ہے زہرہ میں کسی کمی کی بیٹی کو توچھے کیسے ملاؤں ہر بیٹی عام باب کے لیے رحمت ہے زہرہ رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے فاطمہ زہرہ اس کے لیے رحمت ہے جو عالمین کے لیے رحمت ہے ہر بیوی عام شوہر کے ایمان کی محافظ ہے زہرہ اس کے ایمان کی محافظ جو خود کلے ایمان ہے اگلے فکر میں کون ہوگا جو نہیں بولے گا ہر ماں کے قدموں میں عام اولاد کی جنت ہے فاطمہ زہرہ کے قدموں میں ان کی جنت ہے جنہیں مصطفیٰ کہتا ہے الحسن والحسین سیدہ زباب اولاد جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں ان کی جنت زہرہ کے قدموں میں اگلے تین آخری فکریں سنیں فضائل کیا تھا کائنات کی ہر مستور میں تین عیب ہیں ہر مستور میں ناکسط العقل دھبرائے میں یہ شریعت ہے عاقل میں ناکس ایک مرد دو عرد یہ شریعت کی گواہی ہے زہرہ دیری شان کے کیا کہنے مباحلہ میں توحید کو اپنے لیے گواہوں کی ضرورت پڑی دیو سلامت رو عبر یہ ہاتھ کبھی کسی کمینے给 مہتاج نو جو جو ہاتھ اٹھا ہے یہ نجف اشرف کی جالیوں کو جا کر لگے یہ ہاتھ کبھی کسی کمینے کا مہتاج نو محمد مصطفیٰ جیسے مرد علی جیسے شاہ مردان حسنandelشین جیسے معصوم چار معصوم مرد ایک طرف اکیلی زہرہ ہے مستور بھی ہے اور ایک طرف کائنات کی ہر عورت میں دوسرا نقص ناکہ سطول عبادت میری بیٹی سے لے کے کسی عزت مہاب صحابی کی بیٹی تک پورا مہینہ قرآن تلاوت نہیں کرنے دیتا مشلہ عبادت نہیں کرنے دیتا کبھی قرآن کہتا ہے مجھے ہاتھ نہ لگو کبھی مشلہ کہتا ہے مجھ پہ کھڑی ہو کے نماز نہ پھر کیا کہنے زہرہ تیری عزت کے پوری زندگی جیس بی بی کو قرآن تلاوت سے نہ روک سکے مشلہ عبادت سے نہ روک سکے شیعہ یا سنی مسلمانوں کی ماں عمر مومنین حضرت بی بی آئیسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قواہی دلاتا ہوں کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کا بی بی فیطمہ کے متعلق کیا خیال ہے فرمانے لگی ماں اقول فی حق کے ہاں ولدت حسن بعد صلات زہر و سلطل عشر میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں زہر کے بعد حسن کی ولادت ہوئی عشر کے بعد موشلہ عبادت پر رہے ہو حسن کی ماں تمہیں خوشیہ نصیب کرے جو سیدوں کے فدائی میں خوش ہو دیو ہمیشہ خوش رو بے وقوف لوگ کہتے ہیں جی اللہ اکبر تو تم شیعہ آئیسہ کہتے ہیں خطب ہو گئی تکریر ایک بندے نے مجھے کہا نعرہ تکبیر پر تم شیعہ اللہ اکبر آئیسہ کہتے ہیں نعرہ رسالے پر یا رسول اللہ آئیسہ نعرہ حیدری لگے پتہ نہیں تم نے گرانٹ کھاں سے آجاتا ایتہ اچھا اللہ سے بھی بڑھا جاتے ہیں رسول اللہ سے بھی میں لگا تیری سمجھ کا فرق ہے اگر مقابلہ ہوتا توہید کے دشمنوں سے تو ہم اللہ اکبر اچھا کہتے ہیں بولو یا عبیتہ دبان اللہ نبی اگر مقابلہ ہوتا رسول کے مرخروں سے تو ہم یا رسول اللہ اچھا کہتے ہیں کیا کریں مقابلہ یلی کی ولایت کے مرخروں سے نعرہ حیدری بچے بچے کو معلوم ہے امام احسن جیسدن دنیا میں آئے رمضان کی پندرہ تاریخ تھی شیعہ سنی مسلمان تشریف فرمائے بی بی نے گبائی دی زوہر کے بعد پتہ جلہ بطول اسے کہتے ہیں جو بیٹے کی ماں بھی بن جائے نہ اس کا مسلح چھوٹتا ہے نہ اس کا روزہ ٹوٹتا ہے بسمیلہ اتنے دکھ دیئے ہیں امت نے اس کو بیٹی کے پاس چادر نہیں تھی بیٹے کے پاس کفر نہیں تھی سارا دن کی مجرے سے اضا ہوئی اللہ سید آدھے کے احتمام کو قبول کرے کہ پورے گھر پہ اپنی رحمتوں کا نزول کرے پورا سال اس مجرے سے پاک کے لئے سید آدھا محنت کرتا ہے جناب سیدہ اس کی محنت قبول کرے آخری وقت پہ اسے پرسا دینے کا جو شام سے آئی انتظار ہے ساروں کو ہمیشہ یاد رکھنا جو شیعہ حضرات پر شیف فرمائے اہل سنت بھی اس کی عزت کرتے ہیں شیعہ بھی کبھی خالی سواری میں سمجھنا مجھے حسین کی ماں کی قسم سجانے والے کی نیت درست ہو سواری سوار سمیت آتی اس برگلاب کے بھول غریب کے زخموں کی شبیہ ہر شہید کے زخم تاریخ نے گینے ہیں سوائے حسین کی کچھ لوگ داداد بیان کرتے ہیں لیکن میں اس کا قائل نہیں ذمہ داری کے ساتھ گلو تبیہ چاہیے فکر آرز کرتا ہوں زخم اس وقت گینہ جا سکتا ہے جب ایک زخم سے دوسرے زخم کے درمیان فاصل ہو سمجھ دار حضرات پر شریف فرماؤ تمہارا پانچوہ امام انگوٹھی کو دیکھ کے روتا تھا بل میں نے پوچھا مولا انگوٹھی کو دیکھ کے کیوں روتے ہیں فرما میرے غریب دادا حسین کے جسم پر اس انگوٹھی کے برابر جگہ نہ تھی جہاں تیروں میں تیر نہ لگے جہاں نیزوں میں نیزیں نہ لگے کہ رچھتا امام فرماتا ہے تئیس ریاستوں کی فوج نے کٹھے ہو کر ایک غریب حسین کو قتل کی میں دارین قربان کروں لاش اتھر پہ لوٹ مار کرتے رہے اسحاق ابن جویریہ کمیز اتار کے لے گیا اس بغیرد نے کمیز اتارنا چاہی شبیر کا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ آیا کدی ہوئی رگوں سے آباد آئی ہیا کر کل میری لاش پہ میری بہنوں میں آگا عجر و قوم اللہ عجر و قوم اللہ کوئی طبیل مسائب نہیں میں زیادہ دیر ماتمیوں کو انتدار نہ کروں بانی مجلس کی حسیت میں دو جملے غریب کی غربت گئے کبھی بھی صدہ کرو خاک شفاہ ضرور سامنے رکھو تم نماز یہاں پڑھو گے فرشتہ لکھیں گے خاک کربلا پہ سجدہ کی تیرا آستا جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جب ہی سہی ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے اگر وہاں نہیں تو یہی ہے اس سجدہ گاہ کو کہا جاتا ہے مہر تربت مہر تربت کا مطلب ہے حسین کی قابر کی مٹی میں ہاتھ جوڑ کے پورے مجمع سے پوچھتا ہوں یہ ساری سجدہ گاہیں کیا صرف حسین کی قابر سے آتی ہیں نہیں بائیس مربع میل پھر مہر تربت کیوں کہتے ہیں چھوٹے بچوں کو اندازہ نہیں ہوا بائیس مربع میل وہاں کی مٹی خاک شفاہ اور وہی سجدہ گاہ مجھے معاف کر دیں میں فکرہ پڑھ رہا ہوں غریب کی لاش بائیس مربع میل تک بھیل گئی تھی پردہ دار میں میری شہدادی یہ کون ایم تشریف فرمائے میں اپنی بی بی کو پروسہ بے رہا ہوں جنہوں نے استقبال کیا ہے بی بی تمہیں دنیا کے کسی گام میں ہائے نہ کرائے ہو سکتا ہے کوئی چھوٹا بچہ سوچ رہا ہوں وہ ایک لاش کی نہیں دور تک کیسے پھیل سکتی ہے ایک غریب کا لاشا تھا پانچ ہزار دوڑنے والے گھوڑے تھے لاشا یا تہر پہ گھوڑے دوڑتے تھے گوش کے ٹکڑے گھوڑوں کے سموں میں بھستے چلے جاتے تھے جدر جدر گھوڑے جاتے تھے ادھر ادھر گریب کے گوش کے ٹکڑے پھیلتے تھے کوئی کالے بھرکے والی بی بی تھی جس کا ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہاتھ تھا وہ گھوڑوں کے ساتھ ساتھ دورتی تھی اپنی چاتر میں سموں سے گوش کے ٹکڑوں کو کتھا کر کر کے رو رو کے کہتی تھی وہاں غریبا وہاں مظلوم ہم اللہ تجھے دنیا کے کسی غم میں ہائے نہ کروائے میں منت کرتا ہوں سارے مجمع کی منت کرتا ہوں جو ایک دو چار آدمی موہ پر کپڑا رکھ کے رو رہے ہیں پوری زندگی کبھی بھی حسین کو موہ پر رمال رکھ کے نہ رونا حسین کو رونے سے شکل تیہی نہیں ہوتی بلکہ وہ تیرے چہرے کو دیکھ رہی ہے جو شام سے آئی ہوئی غریب کو رو قیامت والے دن تیرے چہرے سے نور نکلے گا فرشتے تیرے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے آئیں عجر و قومل اللہ ایک منونہ جس کا نام جمال اس کیا سلی نام ہے بجدل ابن سلیم یہ وہ بے غیرت ہے جس نے غریب کی انگوٹھی کو لٹا تمہارے بچوں کو بھی واقعات یاد ہیں اس نے کئی دفعہ اتارنے کی کوشش کی اس سے اتری نہیں دیکھ رہا میری طرف یہ میری انگوٹھی ہے یہ میں نے پہن لی اگر یہ پہن لی ہے تو اتر بھی جائے گی کبھی سوچا تو نے کہ شبیر کی انگوٹھی اتری کیوں نہیں مجلوم کے ہاتھوں پہ اتنے زخم تھے زخموں میں بھارم ہو گیا تھا غریب کے ہاتھ سے انگوٹھی اتر نہیں رہی تھی شامِ غریبہ کے برابر ٹائم ہے میں ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں ناراض رہو نہ چھپایا جاتا نہیں یہ بے غیرت میرے مالا کی انگوٹھی نوٹنے کے لیے دو پتھر اٹھا کے لے آیا ہائے کر کے ماتم کری جس کے دل پہ جا کے بات لگے اس نے غریب کا ہاتھ اٹھا کے ایک پتھر پہ رکھا خنجر کو حسین کی انگوٹھی پہ رکھا دوسرے پتھر سے ایسا وار کیا انگوٹھی بھی لے گیا غریب کی انگوٹھی او مالا تیرا ماتم قبول کرے اکبر کی جوانی کے صدقہ انگوٹھی بھی لے گیا انگوٹھی بھی لے گیا زینب العاش میں پوچھتی رہی تیری پانچنے انگلی کہاں گئی تیرا لباس کہاں گیا تیرا سر کہاں گیا غریب کا جواب آیا این الرداء کے یا اکھتی زینب تو بتا تیری چادر عجر کو ملاللہ دو یا دھائی منٹ کو شراندھی بادشاہ کو حکم ہے اسے پورا کر کے منبر چھوٹا شمبیر کی سواری کی طرف دوڑ کے جایا گا اس کے استقبال کیا گا بزرگوں کی روایت ہے جب مستورات میں جائے کسی چار سال کی سید دادی کو اس کی باگیں پکڑوایا گیا کیونکہ جس وقت یہ وہاں پہنچا تھا بابی بی شکینہ نے ایک سوال پوچھا تھا باگیں پکڑ کے پوچھتی تھی جب میں مقتل سے آئی تھی میرا بابا پیاسا تھا سر بھی اتنا بتا دے زبا کرنے سے پہلے کسی نے گریب کو پانی بھی بھی لائے ہم آدمیوں کے ہاتھ سلام آدھ رہے جو گریب کے ماتم کرتا ہے تمہارا ہاتھ کبھی کسی کمینے کے سامنے نہ پھل ایک ملون ہے جس کا نام ہے مالک ابن بسر سارے لعنت بھیج پوری زندگی کبھی بھی امام حشین کے کسی قاتل کا نام سنو فورا لعنت بھیج مالک ابن بسر جب وہ پہ غیرت ہے جس نے میرے مظلوم امام کا امامہ اٹھائے ہائے ہائے سو سال پرانا بند ہے سرائکی زبان کا سو سال پرانا تبرکن بڑھتا ہوں اپنے رات کے رونے کے لیے بی بی کو پڑھ سا دینے کے لیے فرماتے ہیں مقتول بھیرا دی لاش اتے اجا بھیڑ گریب نہیں آئی بے غیرت شام دے لوکہ نے چالاش دے لوٹی پائی کہے مندری کہے آن امامہ کہے آن پوشاگ لہر میں لاکھ لاکھ باری پڑھوں مولا تیرا ماتم قبول کرے اللہ بھانی آن مجلس کی محنت قبول کرے مقتول پھرا دی لاش اتے اجا بھیڑ گریب نہیں آئی بے غیرت شام دے لوکہ نے چالاش دے لوٹی پائی کہے مندری کہے آن امامہ جانہ صاحب فرماتے تھے حسین غریب کے خیموں کو ڈاکھووں نے نہیں فوجوں نے لوٹا ہے ایک مومن ماتن کرتا کھڑا ہو گیا اس نے کہا کبولت ڈاکھو اور فوجوں کے لوٹنے میں کیا فرق ہے ڈاکھو بھی تو لوٹتے ہیں فوجے بھی تو لوٹتی ہیں جانہ صاحب نے فرمایا ڈاکھو ڈر ڈر کے لوٹتے ہیں کوئی چھڑانے والا نہ آجائے فوجوں کو ڈر ہی کوئی نہیں ہوتا ہے غریب سید ذاتیوں کے خیمے رسول کی بیٹیوں کے خیمے کہے مندری کہے آن امامہ کہے آپ و شاک لہائی لدیندہ دیکھ کے لاش بھی را چپ کر گئی زہرہ لدیندہ دیکھ کے لاش بھی را چپ کر گئی زہرہ جائی مالک ابن بسر ملون میں امامہ لوٹو نالائک زیور لائک ہاتھوں میں پڑ گئے ابباس کے بعد ابباس کی مرشد دادیاں قید ہو گئیں تیرا محرم تو کافلہ کنفہ پہنچو اللہ لعنت کرے ابن زیاد ملون پر طاقت میں بیٹھ کے شراب پیتر بدماش ہستے رہے علی کی بیٹیہ روتی نہیں میں ہاتھ جوڑ کے شیعہ سنی مسلمانوں سے پوچھتا ہوں میت کے بارے اس کھانا کب کھاتے ہیں دور سے گھارے جسے ملک الموت رہی لولا کے گئے جب میت جفن ہو جائے شریف ادادار و زینب ہر چوک میں پوچھتی رہی سجاد میرے بھائی کو کسی نے جفن بھی کیا یہ نہیں گریب کا لاشہ دھوم میں پڑا رہا ابن زیاد لوٹا ہوا مال دیکھتا گیا انعام دیتا گیا انعام دیتا رہا پورا دین گزر گیا کوئی اس لفظ کو سمجھے گا سارا دین گزر گیا امامہ لوٹنے والے کی باری نہیں آئی دو بے غیرت ہیں جنہیں انعام نہیں ملا ایک خولی جس کے پاس گریب کا کہتا ہوا سار تھا دوسرا مالک ابل بسر جس کے پاس گریب کا امامہ تھا بے غیرت کہتا ہے اب چلے جاؤ شام ہو گئی ہے کل میرے دربار میں آنا میں تمہیں انعام دوں گا خولی اپنے گھر چلا گیا مالک ابل بسر اپنے گھر چلا گیا جتنے سید بیٹھے ہو کوئی ایک دین کا بھی سید ہے وہ نسل رسول ہے میں حسین کا ذاکر پہلے اس سے معافی مانگ دوں پھر فکرہ پڑ دوں خولی نے سر تندور میں پھیک دیا اے علیہ اکبر دی جوانی نے صدقہ جوانی خولی نے سر کو تندور میں پھیک دیا مالک ابل بسر نے صندوق میں سامامہ رکھا حسین کا تھکا ہوا قاتل شو گیا امامے کی خوشبو گھر میں پھیل گئی آدھی رات کو اس کی مومنہ بھی بھی جا گی اسے جگہ کے کہتے ہیں بے غیرت کس کا گھر ہو جا رہا ہے کمینہ سوتے سوتے کہتے ہیں باغی تھا آباز دیکھے کہتے ہیں بکواس نہ کر اگر یہ باغی تھا تو محمد کی بیٹی میرے شہر میں کبھی اس دیوار کسا کبھی اس دیوار کسا میرا گھر ہے کبھی زہرہ وہاں روتی ہے کبھی زہرہ یہ بانی مجلس کا خلوص ہے کھڑیو بے ایک یا دیڑ منٹ اور پھر میرے بادشاہ کی سباری آ جائے گی جتنے شیعہ سننی مسلمان بیٹھے ہو اپنی دعائے دلوں میں رکھو جھولیا پھیلاؤ میں تمہارے لئے دعا کرتا ہوں تم حسین کے صدقہ میرے لئے دعا کرنا ہم سارے ملک کے بانی مجلس کے لئے دعا کرتے ہیں آبازہ دارہ میں امام فکرہ سننا جب اس کو پتا چلا محمد کی بیٹی میرے گھر میں آ گئی بے غیرت لالچ میں اندھا ہو گیا کہتے ہیں میں امامہ واپس نہیں کروں گا زہرہ امامہ واپس لینے آئی ہے میں زہرہ کو امامہ واپس نہیں کروں گا امامہ لوٹا میں نے ہے انام مجھے ملنا چاہیے امامہ لوٹا میں نے ہے انام مجھے ملنا چاہیے کسی عزدہ دار کے پاس کوئی کالے رنگ کا کپڑے تو دو منٹ کے لئے مجھے ملنا چاہیے اس بجمے میں کسی عزدہ دار کیا اس نے امامہ اٹھایا یہ بے غیرت گھر سے رات کو نکل گیا کوفے کے جنگل میں جا کے چھپ گیا دماغی طور پہ پاگل ہو گیا درختوں میں پیچھے چھپتا تھا میں امامہ نہیں دوں گا امامہ میں نے لوٹا ایک سال تک بے غیرت امامہ کو لے کے جنگل میں پھرتا رہا سال کو عادیس کتے کی جنگل میں موت واقع ہو گئی تیرے غریب امام کا امامہ ریٹ پہ پڑھا رہا سجاد قید نبھا کے وطن آگئے ہو جو میرے ساتھ ساتھ سفر کر رہا غریب اشرا بھئی قید نبھا کے وطن آگئے ہو تین سال امامہ پڑھا رہا تیسرے سال حاجیوں کے کافلہ بدھ رہا ایک حاجی نے خوشبو سنگی اسے سمجھ نہیں آئی ادھر کافلہ نے کہا اردہ ہیل کافلہ چل پڑا ایسے جلد جلدی امامہ اپنے سامان میں رکھ لیا پھر دیکھوں گا اندھیری خوشبو کیوں ہے حاجی نے مکہ کا حد کیا مدینہ رسول کی قبر کی زیارت کے لیے آیا یا مدینہ کے بادر میں تیرا ضعید امام حاجی کے استقبال میں کھڑا تو سجاد نے وہ لفظ کہا ہے میرے روک سے کھڑے ہو گئے پڑھنے سے پہلے قریب آگے سجاد کہتے ہیں اللہ کے گھار کے حاجی اگر تو ناراض نہ ہو تو بغیر بیش ہوگے میں مزدور تیرا سامان اٹھالوں تو ان دنہ ماتم کرے گا جن دن ابھی بھی جینب جائے گی اگر تو ناراض نہ ہو میں تیرا سامان اٹھالوں حاجی نے سامان دی آزین العابدین نے حاجی کا سامان دیکھ لیں میری طرف اس رنگ میں اٹھایا کبھی آنکھوں سے لگاتا ہے کبھی سیدھے سے لگاتا ہے کبھی چومتا ہے پورا رستہ حاجی دیکھتا آیا محمد ام مصطفیٰ کی قبر آئی حاجی نے سجاد کا حاج پکڑا رسول کی قبر پہ رکھے کہتے ہیں تجھے محمد کے واسطہ ست ست بتا میرے سامان میں تیرا کیا ہے مشارہ رستہ دیکھتا آیا کبھی تو چومتا ہے کبھی تو آنکھوں سے لگاتا ہے فرمایا میں ابھی عبداللہ کا یتیم سجاد میرے بابا حشین کا امامہ جو تجھے جنگل سے ملا ہے اس نے قدموں پہ ہاتھ رکھا سجاد ماف کرنا مجھے پتہ نہیں تھا تو زمانے کا امام ہے میں تو اس سے سامان اٹھواتا رہا اجرت مانگ میں تجھے اجرت ہوں فرمایا میرے بابا کا امامہ دے ہاں جی نے سامان کھولا حشین کا امامہ سجاد کے ہاتھ پہ آیا ادادار و پنجاب ہے تمہارا بھی میرا بھی ہمارے گھروں کی ثقافت ہے یتیم کو باپ کی باگ باندھ کے جب گھر میں لے کر آتے ہیں تو میجت جتنا ماتم ہوتا ہے تین سال بعد حشین کا امامہ لے کے شہن اللہ عبدین زہرہ کی حدولی میں آیا کسی بی بی نے مشلہ چھوڑا کسی بی بی نے تصویر چھوڑی اسگر کی ماں نے دھوٹ چھوڑی زینب آلیہ قریب آئی رو کے کہہ دیا مجھے بھائی کی خوشبو آ رہی ہے زینب نے امامہ اٹھایا رسول کی قبر پہ آئی آندہ زیارت کو استقبال کرو قریب کی سباری کو ایک جملہ حشین کے بات راستہ دو بادشاہ کی سباری کو راستہ دو شہن شاہ کی سباری کو السلام علیکہ یا غریب اب زوجناہ کو شاملے رکھو مسائب کے آخری فکرہ شنو بی بی زینب آلیہ نے حسین کا امامہ اٹھایا محمد مصطفیٰ کی قبر پہ آئی زینب کے امامہ کھولا امامہ کھول کے رسول کی قبر پہ رکھا قبر میں جل جل آیا اب آدھائی زینب اٹھا لے مجھے برداش رہی ہوتا کہ وحنا نہ تین سال بعد مرد ہو کے امامہ برداش رہی ماں مستور ہو کے ستار کتواب کاتل کی مددہ دکار تین امامہ میری مانا تکیابیس بی